کسی بھی معاشرے کے اندر درجہ بندی کا ایک نظام ہوتا ہے آپ کے رولز آپ کے سٹیٹس یا سوشل پوزیشنز جو ہیں وہ کبھی بھی ایکول نہیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ہم فیملی انسٹیٹوشن کی اگر اگزامپل لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا درجہ جو ہے وہ ان کے بچوں کے نسبت ہائر کنسیڈر ہوتا ہے اسی طرح سے ہم باقی انسٹیٹوشنز کے اندر بھی دیکھیں جیسے ٹیچر کا رول ہے یا ٹیچر کی پوزیشن ہے تو ہمیں جو فارمل ارگنیزیشنز ہیں ان کے اندر بھی سیٹن ہیرارکیکل سٹرکچرز نظر آتے ہیں تو یہ درجہ بندی کا نظام پوٹینشلی انیکوالٹی کے طرف لیٹ کر سکتا ہے ایز ایسی سوشالوجیس ہم دیکھیں گے کہ سوشل سٹرٹیفکیشن یا درجہ بندی ہے کیا اور کس طرح سے یہ پوٹینشل انیکوالٹیز پڑیوز کرتی ہے تو سوشل سٹرٹیفکیشن ریفرز تو تو سب سے پہلے ہم جس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ کی پاور ہوتی ہے ہم اگر کلاسیکل یا جو ہسٹوریکلی تریڈیشنل سسائیٹیز ہیں ان کے اندر اگزامپل لیں تو جو فیزیکل فورس یا پاور ہوتی تھی وہ ڈیٹرمن کرتی تھی کہ آپ اس ہیرارکیکل سٹرکچر کے اندر کس پوزیشن کے اوپر ہوں گے جو زیادہ فورس فل ہوگا جو زیادہ مضبوط ہوگا جو زیادہ پاور فل ہوگا وہ اس کے پاس سپر آرڈینیٹ پوزیشن کے اوپر آنے کی پوزیبیلیٹیز زیادہ ہوگی اسی طرح سے مارڈن سوسائیٹی کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ویلتھ جو ہے ایک ڈیٹرمننگ فیکٹر بن جاتا ہے آپ کے درجہ بندی یا سوشل سٹرٹیفکیشن کے اندر آپ کی پوزیشن کا if you have more wealth as compared to other people then you would be considered higher in those hierarchical positions اور particularly with regards to the social stratification and then if we talk about the status تو status کے achievement کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس wealth ہو یا power ہو آپ کی authority جو ہے وہ بھی آپ کے status کو determine کر سکتی ہے جیسے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے پاس power یا force یا wealth کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کی social norms اور آپ کا belief system جو ہے وہ ان کو authority provide کرتا ہے کہ وہ ایک power کو اپنے بچوں کے اوپر exercise کر سکیں اپنی authority کو اپنے بچوں کے exercise کر سکیں تو social status بھی ایک important factor بن جاتا ہے social stratification کے لیے stratification is a universal feature of human societies and takes many different forms کوئی بھی معاشرہ across time and space exist نہیں کرتا جس کے اندر درجہ بندی کا نظام نہ ہو تو یہ درجہ بندی جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ it is a universal phenomenon which exists across societies and across time social stratification has significant impact on individuals life chances and opportunities affecting their access to education healthcare employment among other things اب اگر آپ غور کریں تو ہمارے education system کے اندر بھی جو ہے یہ stratification کا نظام موجود ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ bifurcated education system میں جو elite school کے بچے ہیں they have relatively better opportunities of acquiring knowledge and different life skills as compared to those who are going into the public schools تو یہ access to education ہے پھر healthcare کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں جو afford کر سکتا ہے اس کو better healthcare مل سکتی ہے as compared to those جن کے پاس اپنے الاج کے لئے پیسے نہیں ہیں تو ان کو پھر government hospitals کے اوپر rely کرنا پڑتا ہے اور government hospitals کے اندر جو facilities ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتی ہیں جو کہ private hospitals کے اندر available ہیں اور پھر employment کی opportunities ہیں تو employment opportunities میں بھی وہ لوگ potentially advantages position کے اوپر ہوں گے جو better quality education لے کے آیا ہوں گے as compared to those who could not get that quality education so social stratification is typically based on a combination of factors including economic social and cultural capital تو آپ کے جو potentials ہوتے ہیں وہ آپ کے stratification کے اندر آپ کی social position کو determine کرتے ہیں مثلا کچھ economic factors ہیں اگر آپ fortunately if you are born in a rich family تو آپ کی درجہ بندی جو ہے وہ by birth determine ہو سکتی ہے اور آپ کو معاشرے کے اندر move forward کرنے کے لیے معاشرے کے اندر اپنی position یا جگہ بنانے کے لیے شاید اتنی struggle نہ کرنی پڑے جتنی کہ اس کو کرنی پڑے گی جو the person who is born in a poor family اور پھر اسی طرح سے آپ کا social capital ہوتا ہے جس کے networking networks of relationship کے اندر influential لوگ ہوں گے اس کے پاس better opportunities ہوں گی اور جس کے network of relationship کے اندر influential لوگ نہیں ہیں جو کہ اس کے لیے potential resources کو access کر سکیں تو اس کے لیے وہ opportunities کے لیے اس کو زیادہ struggle کرنی پڑے گی اور پھر جو آپ کا cultural capital ہے وہ بھی important ہوتا ہے مثال کے طور پر if you are born in a western culture تو آپ کے لیے جو اس دنیا کے اندر success کے opportunities ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں اور اگر if you are born in any non-western اور low income country تو آپ کے لیے اسی طرح کی opportunities available ہوتی ہیں تو social stratification is maintained and reproduced through a range of mechanisms including inheritance education and cultural practices تو stratification کا یا درجہ بندی کا یہ نظام جو ہے آپ کے برث position کے حوالے سے بلکل بھی fix نہیں ہے ہاں آپ کے inheritance کا ایک بڑا contributive role ضرور ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں کن ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور خاص طور پر کس time space کے اندر پیدا ہوئے ہیں اگر آپ کے لیے وہ time space جو ہے وہ favorable ہے country کی economic opportunity country کی جو economic conditions ہیں وہ favorable ہیں prosperous country ہے تو آپ کے لیے بھی opportunities جو ہیں وہ اسی طرح کی موجود ہو سکتے ہیں but unfortunately if you are born in a for example in a war time تو شاید آپ کے لیے opportunities بھی جو ہیں وہ بہت limited ہوں گی اور آپ کے لیے first priority جو ہے وہ شاید survival کی ہوگی پھر education ایک بڑا major contributive factor بنتا ہے social mobility کے اندر آپ اپنی جو hierarchical position ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ well educated ہیں اور آپ کے پاس quality education ہے potential opportunities بھی available ہیں تو then آپ کی stratification کی جو position ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے پھر آپ کی جو cultural practices ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ cultural practices جو ہوتی ہیں وہ ideology laden ہوتی ہیں اور آپ کی life ideology بھی ایک contributive factor بنتی ہے if your life ideology is that you should be more successful person اور more successful person in this life تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو prepare کریں hard work کریں struggle کریں اور دنیا کے اندر موجود جتنی بھی potential possibilities ہیں ان کو explore کریں then social stratification can lead to social conflicts and inequality as those at the top of the hierarchy are often having more power and resources than those at the bottom تو آپ کی جو stratification ہے ultimately معاشرے کے اندر conflict اور inequality کا باعث بنتی ہے definitely جو powerful positions کے اوپر ہوتے ہیں ان کے پاس better opportunities ہوتی ہیں وہ ایسی better positions کے اوپر ہوتے ہیں جہاں سے potentially جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو exploit کر سکتے ہیں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ resources جو ہیں ان کو access کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک feeling of dissatisfaction پیدا ہوتی ہے اور ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ مایوسی جو ہے later on پھر conflict یا chaotic situation کے اندر بھی convert ہو سکتی ہے sociologists study social stratification in order to understand its causes consequences and possible solutions so it's a food for thought for you as well کہ as a sociologist آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر درجہ بندی کا نظام کیا ہے کون کون سے عوامل اس میں کار فرما ہے اور اس کی possible consequences کیا مرتب ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی بھی aspect کے اندر دیکھ لیں government کے جو political organization ہیں political institutions ہیں یا bureaucratic structure ہے اس کے اندر جو ایک hierarchical یا درجہ بندی کے اوپر مبنی جو positions ہیں ان کا overall کیا consequence ہے پاکستانی معاشرے کے اوپر کیا اثر اس کا مرتب ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ civil services are considered one of the most desirable employment possibility جس کے لئے لوگ جو ہم زیادہ زیادہ struggle کرتے ہیں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ possibility ہوتی ہے کہ آپ ایک powerful position کے اوپر بیٹھ سکیں اور آپ potentially جو country کے اندر جو موجود resources ہیں ان کو access کر سکیں تو it's a food for thought for you کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے different positions جو ہیں اس hierarchical structure کے اندر یا اس stratification system کے اندر potentially inequality produce کرتے ہیں in Pakistan social stratification is influenced by a range of factors including class, caste, religion and ethnicity تو جیسے bureaucratic structure ہوتا ہے اسی طرح سے caste, class, religion اور different ethnic positions جو ہیں وہ بھی آپ کے لئے stratification یا درجہ بندی کے نظام کو مرتب کرتے ہیں